اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ انیلیسز میں آپ سب کو خوشان دید جیسے کہ ہم نے چند دن پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک اور پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی بننے جا رہی ہے اور وہ آج بن گئی اس دقام پاکستان پارٹی اس میں اس طرح کی بیشمار پہلے بھی پارٹییں بنتی ہیں اور ان کا کیا انجام ہوتا ہے ان نے تاریخ کیس طریقے سے یاد رکھتی ہے اور ان کی جو ہے وہ ملک اور حکوم کے لیے کیا خدمات ہیں ان کا ذکر ہم بعد میں کریں گے تو پہلے تو اس پارٹی میں ایسی لوگوں کی غالب اکثریت ہے جو کہ جیل سے نکل کے آکے جو ہے وہ پہلے جو ہے اعلان کرتے تھے کہ میں سیاست سے دس بردار ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں اس میں عمران اسماعیل ہیں فیصل ساری یہ فواد چودری ہیں عامر کیانی اور اس طرح کے بیشمار لوگ ہیں جنہوں نے نیشنل میڈیا پہ یہ کہا تھا کہ ہم اپنی سیاسی جو ہے وہ سیاسے سے الادہ ہو رہے ہیں اور ایک ہفتہ بھی انہوں نے وہ نہیں کیا اور اس کے بعد آئے ہیں تو انہوں سے لوگوں کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لا نتر اللہ علیہ قاضی بھی اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کتنی پارٹی ہیں مانی ہیں اور ان کا انجام کیا ہوا ہے سب سے پہلی پارٹی سکھندر مرزا صاحب نے بنائی انیس سو پچپن میں ریپیبلیمنٹ پارٹی اس کا نام تھا اس کے بعد جو پارٹی ہے وہ بنائی جناب ہمارے جنرل ایوب ہون نے اکتبر نائنٹین فیفٹی ایٹ کے بعد آنے کے بعد انہوں نے نائنٹین سکٹی ٹو میں اپنی ایک پارٹی بنائی اس کا نام رکھا تھا انہوں نے کانونشن مسلم لیگ اور جب انیس ستر کے الیکشن ہوئے تھے چونسوٹ کا الیکشن تو انہوں نے دونس دونلی سے جیت لیا تو انیس ستر کے جو پارلیمنٹی الیکشن ہوئے تھے اس میں تین سو کے عوان میں ان کو دو سیٹیں ملی تھی ان کی پارٹی کو اس کے بعد جو ہے وہ ایٹیز میں جب زیولاک نے سیونٹی سیون میں جب کو کیا اس کے بعد مختلف پارٹیاں بنتی رہی مثال کے طور پر پیپلز پارٹی سے ایک پارٹی بنی تھی پروگریسیب پیپلز پارٹی وہ بنائی خوصر نیازی صاحب نے بنائی اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ ایک سندھ اسمبلی میں آپ پوزیشن کے ایک میمبر تھے سیونٹیز کے زہورالحسن بوپالی انہوں نے ایک اسی کی ملتی جلتی بہت ہی اسٹیبلشمنٹ کی جو وہ ایک منی پارٹی بنائی تھی اس تاکہوں میں پاکستان گانسل وہ کافی عرصے تک وہ جو قتل ہو گئے تھے اس کے بعد جو ان کے والد صاحب چلاتے رہے اور اس کے سرفراستیالہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو صدر اور پرائم نیسٹر جو ہے وہ صدار عبدالکہی محان بھی رہے کافی عرصے تک پھر ایک پارٹی بنی تھی نیشنل پیپلز پارٹی غلام مصطفیٰ جتوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام تاب کلاس کی لیڈرشپ اس میں چلی گئی تھی اچھا پھر ایٹی ایٹ کا جب الیکشن ہوا تو نیشنل پیپلز پارٹی کے جتوئی سب خود بھی الیکشن آر گئے تھے پھر ایٹی ایٹ کی الیکشن سے پہلے ایک اور کون کیا اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جائے آئی جی آئی جو ہے وہ بنائی گئی آئی اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا اور وہ اس کا بھی جو انجام ہوا وہ بھی لوگوں کو یاد ہے اور بلکہ اس کے پر جو ہے سوپریم گورٹ کی ججمنٹ بھی ہے اس کی وجہ سے جو ہے کافی لوگوں میں جو ہے اس میں جو فنڈ کی تقسیم اور جرنل امید گول اور جرنل اسلم بیگ ویرا کے نام بھی آئے پھر شرف صاحب آئے انہوں نے بھی ایک پارٹی کی ضرورت پڑی انہوں نے مسلم دیکھ کاف بنائی اس کا انجام بھی آپ نے دیکھا پھر جو بنیادی طور پر پی ٹی آئی بنائی تو اسٹبلشمنٹ نہیں تھی لوگوں کو ہنک کے جو ہے اس میں بھیجا گیا تھا جو ان کو ہنک کے آج جو ہے بیڑ بکروں کی طرح اس پارٹی میں بھیجا گیا ہے زبردستی جتنا بھی سے ہمارا مین سٹیم میڈیا ہے جیو ایکسپریکس اس کے علاوہ دنیا اور اس کے بڑے بڑے جتنے کرد ہیں مجیبر رحمان شامی صاحب ہیں کاملان خان صاحب ہیں آسمان شیرازی ہیں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ہنک کے جو ہے وہ ایک اس میں لے جایا گیا ہے لیکن ابھی تک جو کچھ تگڑا آدمی جو ہے وہ سوائے لاہور سے جو ہے علیم خان صاحب ہیں اور باقی جو ہے محمود مولوی صاحب ہیں کراچی سے عمران اسماعیل ہیں ان کی کوئی وہاں پہ نہیں ہے بکت تو لگتا ہے کہ اگر اسٹبلشمنٹ نے چاہ کے اس کو اس پارٹی کو حکومت دینی ہے تو پھر اور بھی لوگوں کو جو ہے دوسری جماعت میں جو پرو اسٹبلشمنٹ لوگ ہوں گے یا جن کے کوئی کیسز بہرہ ہوں گے تو انہیں اس میں شامل کیا جائے گا تو ان پارٹنگ کی جو جو اس کا نیٹ شل کرکس ہے اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ ان پارٹنگ کی عمر اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ایک ہی ٹرنیور کے لیے ہوتی ہے پہنچ سال کے لیے ہوتی ہیں تین چار پہنچ سال کے لیے ہوتی ہیں اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں تو ابھی جو لوگ گئے ہیں پاکستان ساری تاریخ انصاف پاکستان کو چھوڑ کے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ریسٹ لینی ہے یا ہم نے ابھی جو ہے وہ سیاست نہیں کرنی ہے یہ وہ لوگ ہیں لیکن اس میں بھی پورے لوگ نہیں گئے ہیں اس میں ایک بڑا مین جو گروپ ہے ان کا وہ ہے پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ اس میں نہیں گئے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ ہمیشہ کی طرح یہ بن گئی ہے تو اب دیکھنا ہی ہے کہ اس کا جو ہے آگے الیکشن پر کیا اثر پڑتا ہے کیونکہ ہم لدھا ایک پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ کل جو ہے اس پی آر کا ہنڈاؤٹ آیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سخت ترین اور بڑا یونیک قسم کا ہنڈاؤٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم بعد میں اگلی کسی پروگرام میں ڈسکسن کریں گے فیلال اتنا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پارٹیاں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں خاص ان کو الیکٹیبلز ہوں یا جو بھی کہیں ان کو جو ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے پھر جو چھوٹے چھوٹے گروپ آزاد عمیدواروں کو کر کے تو وہ جنگی ترین والے جہاز سے جو ہے پھر ایک حکومت بنائی جاتی ہے اور اگر اس میں کوئی بندہ آگے پیچھے کرنا ہو تو وہ کر دیا جاتا ہے تو فیلال جو ہے اس پارٹی کا یہ مستقبل یہی ہے کہ یہ اگلے اس میں الیکشن میں کتنی سیٹیں لیتی ہے وہ کولییشن میں شامل لوگتی ہے یا خود حکومت بناتی ہے یہ تو بات کی بات ہے وقتی طور پر ایک جو ہے پرو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے جو پروردہ اور آشیہ بردار لوگ ہیں ان کی یہ ایک اور پارٹی بن گئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے ایک خبر رہ جاتی چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ازاد کشمیر میں جو جہاں سے جو جو پنویر علیات صاحب جس الکے سے وہ انہیں ناہل کرا دیا گیا چاہتے ہیں وہاں آج الیکشن ہوئے تھے وہاں سے پیپلز پارٹی کی امیدوار وہ صدار کمر زمان کے بیٹے ہیں نور الکمر یا اس طرح کا کوئی ان کا نام ہے تھوڑی دیر پہلے پہتا چلا ہے کہ وہ جیت گئے خاصی لیڈ سے سیکنڈ نمبر پہ وہاں نون لی کے امیدوار مشتاق نماز صاحب رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ یہ ہے اس کے اوپر بھی دسکیشن کی ابھی ٹائم تو نہیں ہے بعد میں کیا بھی ہوگا کہ جو شاہ محمد قریشی جو ہے دو تین دن پہلے بہت ہی مسکرائل کے ساتھ جو ہے وہ خان صاحب سے ملنے گئے تھے اس کے بعد ان کے ٹیلی فون ویرا بند ہے اور وہ کیا ان کے ساتھ دسکیشن یہ تھی کہ ان سے جو ہے وہ جنڈا لینے گئے تھے پی ٹی آئی کہا لے گی میرا حالہ جانڈا ملا نہیں ہے اس کے بعد ان کے ٹیلی فون ویرا بند ہے تو آج کا یہ پروگرام یہاں ہی جو ہے ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر بات ہوگی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اللہ حافظ